اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے پاس گوگل کروم اوپن نہیں ہے آپ اسے اوپن کر لیجئے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر گوادر لکھ لیجئے دوستو جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ یہ ہے آخر کار آپ کو گوادر جانے کے اگر آپ لوگ حق دار ہیں جیسے کہ آپ لوگ حالات قراب ہیں اور گوادر کہاں پر ہے گوادر پر کام کیسے ملے گا کتنی تنگ ہوا ہے اور یہ کام آپ یہاں پر کس طرح کا ہوتا ہے کیسے کام ہے دوستو آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کے بہت سارے سوال ہوں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں گوادر کے بارے میں ڈیٹیلز بتانے کے بعد میں آخر میں آپ کو دو ویڈیو بتاؤں گا یعنی ایک ہی ویڈیو ہوگی ایک گوادر ائرپورٹ کے بارے میں ہوگی اس کا ائرپورٹ کیسے ہے دوسرا جو گوادر کا منصوبہ تیار ہو رہا ہے آخر وہ کس طرح کا ہے دوستو اگر آپ لوگ گوادر جانا جاتے ہیں گوادر میں جا کر کام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی پروفیشنل ویب سائٹ پر آپ جائیں گوادر ایکسپو کی ویب سائٹ ہے آپ یہاں پر گوادر لکھیں یہاں پر گوادر ائرپورٹ ہے گوادر چائنہ سکالرشپ پروگرام ایچی سی وی ہے اس کے بعد ان کی جو پروفیشنل ویب سائٹ وہ گوادر ایکسپو ہے آپ گوادر ایکسپو پر جانے کے بعد یہ والی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو سو یہ گوادر ایک طرح کا بزنس بھی ہے اور اس کے اندر بہت کچھ بتایا ہوئے اور یہاں پر آپ کو جو پیرمنٹ کا نظام ہوگا وہ آپ کو تمام بینکوں سے ملے گا یعنی ایچ بیل کی سہولت بھی ہوگی بینک گلفہ بھی ہوتا چائنیز بینک بھی ہوگا یو بیل بھی ہوگا اور بھی کافی جو چائنیز بینک ہے وہ یہاں پر موجود ہوگے ڈیئرز اگر آپ لوگ گوادر جانا چاہتے ہیں تو گوادر میں جو پرکھو لوگوں کے لیے سکالرشپ بھی ہے فرس اف آل جو لوگ ہنرمت ہیں سکلزر ہیں جیسے کہ کوئی آپ شکل گالے ویلڈنگ کا کام ہے ویسے وہاں پر ویلڈنگ کا اچھا نظام ہے آپ ویلڈنگ کے اگر ہنرمت ہیں آپ کو ویلڈنگ کی جاب سیول کی جاب لیکٹیکل سیول بے انتہا آپ کو جابس ملے گی جیسے کہ جتے بھی انجیگی اگر آپ لوگ ڈاکٹر ہیں تو شاید آپ لوگاں بھی منصوبہ بندی لیکن جو یہاں پر جو سٹارٹ ہوگی جسے کے پاس آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی ہونا نہ ہو آپ جو شخص بچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسے بھی یہ لوگ پچاس ہزار روپے پردکہ دیں گے آگے اپنی سٹرگل ہے جتنا کوئی چاہے کمالے آپ ہوتا گیا ہے اگر آپ لوگ کوادر سے اچھی جا کر اچھی ہر نکنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے ایکچولی میں جو یہاں پر پرابلمز آتی ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیں جیسے کہ کوادر کے چاروں طرف سمندری علاقہ ہے اب کوادر ہے گیا یہ ایک سمندری علاقہ ہے لیکن جو یہاں کا پروگرام بنائے ہے اسے جو تیار کرنے میں مکمل حاکت آ گیا وہ ایکچولی میں چائنہز کا ہے اب چائنہ جو نے جو بھی یہاں پر کام کیا ہے وہ ان کی گورنمنٹ اور ہماری گورنمنٹ دونوں کے منصوبے سے ہوا ہے اب یہاں پر ہوگی یہ ایک پروگرام ہے اب چائنہ سے پاکستان پاکستان سے چائنہ کا سٹیٹ روڈ بھی بنا ہے اور کوادر ائرپورٹ بھی بنی ہے یہاں کی سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ جو سیونٹی فائی پرسنٹ پاکستانیوں کے لیے اوفر ہے خواہو کسی بھی قسم کا ہو کچھ ہی نہ کرتا ہو نہ جانتا ہو کوئی ہنر بھی نہ ہو یا ہنر منت ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو سٹارٹنگ پیمنٹ ہے پچاس ہزار پھر ستر اور ایک لاکھ ڈیر لاکھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ تک یہ آپ لوگوں کو پیمنٹ پرمت کی ادا کریں تو سو دوستو اگر آپ لوگوں کا جانے کا منصوبہ آپ جائیں ضرور جائیں ویسے بھی اچھی بات ہے کوادر کے اندر جو منصوبہ بنتی ہے ان کے جو نقصان آپ کی صحت پر پڑھیں گے وہ یہ ہے یہاں کا زیادہ تر حصہ سمندری لاکھ پر مشتمل ہے یہاں کی عبادی تقریبا ڈیر لاکھ لوگوں کی پر مشتمل ہے جہاں پر ڈیر لاکھ لوگ ہوگا وہاں کی عبادی صرف ڈیر لاکھ لوگ یہاں پر ایک چھوٹا سا شہر گوادر ہے اور یہ تقریبا کراچی سے پیچھے یعنی آپ کراچی اور لہور کے درمیان کے اندر گوادر واقع ہے آپ پر یہاں کا تمام لاکھ جو سمندری ہے وہاں پر جو گزا کا زیادہ تر ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کا پانی جو ہے بکا رہا ہے ایکچو میں یہاں کا پانی پینے کے قابل نہیں لیکن اس میں بھی گبرانے کی آپ کوئی ضرورت ہے ہی آپ یہاں پر بہت ساری پمپ وغیرہ بھی استعمال ہوئے ہیں ایکچو میں جہاں پر لوگ رہیں گے وہاں پر پانی بھی آپ سے صاف ہوگا تو دوستو اب جو منصوبہ بندہ چائنہ اور پاکستان نے کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ پاکستان میں سے گربت کا خاتمہ ہو اب جب پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی عبادی ہے جیسے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ اس وقت چوتھے نمبر پر ہے عبادی کے لیے آسے چوتھے یا پانچ پر نمبر پر ہے چلیں آپ پانچ پر نمبر پر لکھا لیں اور وہ جو چوتھے نمبر پر بھی کہا جاتا ہے آ سکتا ہے تو دوستو یہ جو گواتر ائرپورٹ ہے یہ تقریباً تیار ہونے والا ہے 2018 کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ تیار ہو جائے گا اس پر کام اب تیزی سے ہو رہا ہے آپ جو اس کی ثورت ویب سائٹ ہے وہ گواتر ائرپورٹ آتھارٹی بھی ہے یہاں پر جا کر آپ کو بہت ساری ٹیٹیلز بھی مل سکتی ہیں آخر ان کا منصوبہ بنتی ہے کیا اور پیٹر کے لحاظ سے بھی یہ بہت بہترین ہے آپ کو پیٹر اور یہاں پر جائے کافی ساری ایمیجز لگا دکھائی دیں گی آخر کار گواتر ائرپورٹ کس طرح کا ہوگا تیار ہونے کے بعد یہ بھی آپ کو بہت جلد میں ایک ویڈیوز لے کر آوں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا گواتر میں جو بھی کامیابی یعنی کہ اس کا کام تمان ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے تو ایک وقت کے بعد آپ کو گواتر جو ہے وہ تیار ہوا ہوا مل جائے گا دوستو آپ جو ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ سے اپ شیئر کرنے لگا ہوں گواتر کچھ لوگ آپ لوگوں سے گواتر جواب کے بارے میں آپ لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں ہیں اگر پانچ پہ دس دس ہزار روپے وہ آپ سے پانچ ہزار روپے لے لیتے ہیں لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی کے بھی دھوکے میں مت آئے گا اگر آپ لوگ گواتر جانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ نے بہوتے پر چاہیے گا اگر آپ لوگ تو بہت زیادہ دور ہے گواتر سے تو دوستو آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کر ہی جانا چاہیے گواتر پر ایکچولی میں اگر آپ لوگ دور بھی جائے کہ ویسے بھی آپ لوگ گھر بیٹھے تیس ہزار روپے دھیاڑی آپ کو مل جاتی ہے لیکن ایکچولی میں جو یہاں پر سٹارٹنگ تنخواہ دیتے ہیں وہ تھورٹین تھاؤزن ہے سوری تھورٹی تھاؤزن آپ کو پاکستان میں ملے گی لے کرنے گواتر میں آپ کو سوری پچاس ہزار روپے ملے گا تو دوستو اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ دور سے ہیں تو سو سمجھ لیجئے گا جو یہاں کی مشکلات ہیں وہ یہ ہیں ایک تو یہاں کا پانی بھی کھا رہا تھا اور زیادہ تر لاکھا سمندری ہے اور صلاح بانے کے کافی چانسز رہتے ہیں تو اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں بہت ہی اچھی بات ہے ویسے یہاں پر گواتر کو اکثر کھا جاتا ہے گواتر ان لوگوں کو بیچا جاتا ہے جو ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے لیکن اب ایسا بلکل بھی نہیں رہا ہے اب کیونکہ گواتر بہت ہی خوبصورت اور ایک اچھا اور بہترین علاقہ بننے والا ہے اور یہاں پر آپ کو بہت ساری فسیلٹیز ملے گی سہولیات محصر ہوگی آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی جو نزدیک ہے ان کے لئے تو بہترین اور بہت ہی سبتست افر ہے جو گواتر اور کراچی کے نزدیک ہے یا سیند کے علاقے میں یا پھر آپ لوگ لگا سکتے ہیں تقریبا گواتر کے نزدیک یا تقریبا نزدیک جو بھی لوگ ہیں وہ ان کے لئے بہترین ہے کیونکہ جو یہاں پر پیمیر دی جائے گی وہ کافی بڑی افریکش جو تو خاص طور پر جو پڑے لکھے ہیں ہندر میں لوگ ہیں ان کے لئے تو یہ افر بہت بڑی ہے اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں میری حدایت کو سبارہ سن لیجئے کسی پروفیشنل اداری سے جائیں جو اس پر آپ کو مکمل یقین ہو کہ واقعے میں یہ ادارہ درست ہے وہاں سے جا کر اس کی دیٹیئرز ہانسل کریں اور کچھ جائیں اور کچھ جا کر آپ وہاں سے جاب ہانسل کریں اس میں اسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گوادر کیا ہے ائرپورٹ یہ تو زیادہ چائنیز پر ہی ہوگا نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایکچوئی میں جو چائنیز لوگ وہاں پر کام لگے وہ صرف 25% ہوگا 75% لوگ پاکستانی ہوگے دوستو آپ کو پتہ لگیا ہے کہ گوادر ایکچوئی میں ہے کیا گوادر ایکچوئی میں ایک بندرگاہ ہے بندرگاہ I mean to say بندرگاہ is the biggest بندرگاہ of پاکستان آپ ایسا پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کہہ سکتے ہیں گوادر ائرپورٹ کو یہاں گوادر ایکسپو کو تو ڈیئرز یہاں پر ایک اور بھی بہت بڑی اسٹو جو لوگ گریجوئیٹ ہیں ان کے لئے اوفرز ہیں جو لوگ الیکٹیکلی سیول یا پھر میکینکل انچینی ہیں ان کے لئے یہاں پر بہت خاص دنگی اوفرز ہیں اور ان کو پیمنٹ بھی بہترین دی جائے گی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو اب جو میں آپ کو ویڈیوز دوں گا آپ کو یقین نہ دیکھنے ہوگی ایک تو میں آپ کو دوں گا گوادر ائرپورٹ کی ویڈیوز دکھاؤں گا اس کے آگے اور سینگن ورد دکھاؤں گا جو کہ منصوبہ بنتی گوادر کی تیار ہو رہی ہے دوستو یہ جو ویڈیو میں نے یہ جی ائرپورٹ روڈ ہے گوادر ائرپورٹ گوادر ائرپورٹ موسیقی 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 موسیقی